خبرستان کس کا ہے کیسے خبرستان کا معاملہ عدالت میں پہنچا اس کا ثبوت لے کر آج سوائی پارلیا جامعہ مسجد کمیٹی کے اہددار میڈیا کے سامنے پہنچے آن سبائی سلسلے میں کمیٹی کی جانب سے بات کرتے ہوئے وکیل نیاز احمد نے کہا کہ سوائی پارلیا کے خبرستان کی تعلق سے ہمارے پاس باخیدہ ثبوت موجود ہیں حالانکہ یہ معاملہ عدالت میں زمین کو لے کر نہیں بلکہ آپسی جھگروں کے تعلق سے درش کیا گیا تھا سی آر پی سی کے تحت درش کی گئے معاملے کو بعد میں ریوینیو کیس میں تبدیل کر لیا گیا تھا آسسٹنٹ کمیٹی کوٹ نے اس تعلق سے سنوائی شروع کی تھی جو دستاویزات ہم نے ایسی کوٹ میں پیش کیے تھے اس میں باخیدہ طور پر مسلمانوں کا خبرستان ہونے کی نشان دہی ہے مگر پھر ایک مرتبہ دستاویزات کو شہر پسندوں نے تبدیل کر کے عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے آسسٹنٹ کمیٹی کوٹ نے اس زمین کو محکمہ آثار خدیمہ کے حوالے کرنے کے احکامات دیئے تھے اس پر بھی ہم نے عدالت میں اپنا اعتراض درش کروایا ہے کردی کے راجہ سون شکر نائک اور ان کی بیوی کی سمادی کے تعلق سے کسی بھی حکومت یا آثار خدیمہ کے دستاویزات میں شواہد موجود نہیں ہیں اس وجہ سے یہ معاملہ محکمہ آثار خدیمہ کا نہیں بلکہ یہ خبرستان مسلمانوں کی جگہ ہے اور اس پر مسلمانوں کا حق ہے مزید انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں صفائی کے دوران جو شواہد موجود ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خبرستان مسلمانوں کا ہے اور یہاں زمین بہت خبریں جو ملی ہیں وہ بھی مسلمانوں کی ہیں اور اس خبرستان کو دوبارہ مسلمان اپنے خبرزیں ملیں گے اس سلسلے میں ہمیں عدالت پر بھروسہ ہے پریس کانفرنس میں سوائی پالا جامعہ مسجد کمیٹی کے صدر سید مصطفیٰ مقتار احمد محید دین حفیظ اللہ اور جیلان خان مظہر جاوید محمد عریف وغیرہ موجود تھے بیرو ریپورٹ ان خلاب نیوز شموگا ملتان کمیشmensر ناکرین کے دارے کے دارے کے دارے کے دارے Shiva یہ اس قدرت آئے دے یمینجی یوڑوں پر اپنو دے مطلب ماہیت ہی جن کس اگل ساہ ننکرا ہو رو یہاں دے اب آئی ملے قمیدی ہیں تریلو پولے پولے پولیش پولے دا جی زلہ قلود دہ پولے 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 پولیش پولے دا جی یہاں دے ماہیتھی پولے دے ایک آئی ہے دے سرکاری کچھینی ملٹ کچھینی ملٹ تم اسقلی ملٹوز ہیورا پولے دے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے